بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ آپ سب کو بتائیں کہ دنیا آج کل نت نئی مراحل سے گزرا رہا ہے ہر دن با دن نئی نئی ترقیہ کا تیار ترقیہ آپ تعمل کیا ہی چاہتا ہے کہ میں ترقی کی لحاظ اس پڑوسی مل سے ایک قدم سبقت لینو میں اس سے آگے ہو جائیں لیکن دنیا میں سات قدیم ایسے اجائبات ہیں جسے کوئی جٹلا نہیں سکتا آج ہم بات کریں گے ان سات اجائبات کی بارے میں دنیا کی سات قدیم اجائبات سیون اینسٹ ونڈر اپ ڈی ورڈ یوٹیو دنیا میں اجائبات کی کوئی کمی نہیں لیکن سات اجائبات ایسے جن پر مہرین نے مہر تصدیق لگائی ہے یہ سات اجائبات دنیا میں سب سے قدیم ہیں نمہ ایک احرام امیسر دی پیرامائٹ صاحب ایجی پر تین احراموں ایک خوپو خوپرا اور مینکاورا کی گروپ جو کاہرہ کی باہر جیزہ کی مقام پر واقع ہے سب سے بڑے احرام کی بولنی چار سو بہاسی پیٹ ہے جنیات کی اتراف سات سو پچپن فٹ لمبی ہے یہ دو سو تیرہ اکڑ رقبے پر پھیلی ہے یہ بڑے احرام میں تئیس لاکھ بلاک استعمال کی گئے ہیں ہر ایک بلاک کا وزن دو سے پانچ ٹک اور جساموات چالیس مکہ فٹ ہے یہ انہیں مصری حکم راہ فرغم کی دور میں بنایا گیا ہے یہ اٹھائیس سو قبل المصیغ میں تحمیر کیا گیا ہے اٹھائیس سو قبل المصیغ میں تحمیر ہونے والا یہ احرام مصر آج بھی دنیا میں موجود ہے نمبر دو بابل کی والک باغات یہ پانچ باغات کا ایک روح ہے جسے بخت نصر بادشاہ نے چھ سو قبل المصیغ میں اپنے ملکہ امہویا کو خوش کرنے کیلئے تحمیر کرایا تھا یہ سطح زمین سے پچکتر سے تین سو پٹ بلندی پر ہے اب ان کی نشانات تک نہیں ملتے نمبر تین زیہس کا مجسمہ مقامِ علم گیا اسے چار سو باتیس قبل المصیغ میں یونان کی منتاز مجسمہ ساز نے سونے اور ہاتھی کی دانت سے بنایا ہے اس کی بلندی چالیس پٹ بے چار سو تریتر ایسوی میں آگ لگنے کی وجہ سے یہ تباہ ہو گیا ہے ابھی اس کا کوئی وجود موجود نہیں ہے نمبر چار آٹیمیسس سے آڈانا کا منڈر مجسمہ ساز نے خوبصورت مجسمہ تین سو بچاس قبل المصیغ میں اپیسیس کے مقام پر بنانا شروع کیا تھا اس کا بنیادی رکبہ چار سو مربع فٹ تھا یہ سو ستونوں پر استادہ اور ساٹھ فٹ بلند ہے یہ مجسمہ ایک دیوی کی عزاز میں بنایا گیا ہے اسے دو سو باسٹھ ایسوی میں گیہاتوں نے جلا کر خاکستر کر دیا ہے ابھی اس کا کوئی وجود دنیا پر موجود نہیں ہے نمبر پانچ موسولس کا مقبرہ یہ خوبصورت مقبرہ ملکہ آٹیمیشہ نے اپنے خون شاہ موسولس کی یاد میں کاریا میں تعمیر کر آیا ہے باچہ کے انتقال تین سو ترپن قبل المصیغ میں ہوا ہے اب اس کی کچھ آثار بریٹش موزم میں موجود ہے باقی کچھ اس کا باقی نہیں ہے نمبر چیہ روڈز کا مجسمہ کانسی کا بلہ ہوا بورے رنگ کا ایک سو سترہ فٹ اون چاہیے مجسمہ سورج دیوتا کی ترجمانی کرتا ہے انڈس کا مجسمہ سورج دیوتا نے دو سو بہن میں تا دو سو اسی قبل المصیغ میں تعمیر کر آئے دو سو چوبیس قبل المصیغ میں ایک زلزلے سے یہ تباہ ہو گئے یہ بندر گیا رہوٹس پر نصب تھا اس کی اثار ابو باقی نہیں ہے نمبر ساتھ اسکندریا کا روشنی کا مینار روشنی کا ایم بنا خلیج اسکندریا مصر میں شابت لیموس دول نے دو سو بچسٹی تھا دو سو چیلس قبل المصیغ میں تعمیر کر آیا ہے اس کی بلندی چار سو فٹ ہے اور یہ ایک سو مربع فٹ کی منعات پر استعادا ہے اسی چار سو سے بارے سو پچتر کی زلزلے میں بلکل تباہ کر دیا ہے ابھی اس کا کوئی اثار موجود ہے دوستو یہ تھی دنیا کی ساتھ قدیم تریم اجائبات جس اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی آئندہ ویڈیو میں دنیا جدید اجائبات جو اس وقت دنیا پر موجود ہیں لیکن جدید اجائبات مانے جاتے اس کا ذکر کروں گا انشاءاللہ یہ ویڈیو پوری تکی انشاءاللہ دو دن بعد میں دنیا کی ساتھ اجائبات کی ویڈیو اپلوڈ کروں گا پھر اس صدقے کے ایسی معلوماتی ویڈیو ایسی انفرمیٹیکل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں والسلام